اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے برے حالات میں کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ہمت متحارو و کمزوری مت دکھاؤ وَلَا تَحْزَنُوا ارغم مت کرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی غالب رہو گے تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے پاس ایجوکیشن بہت زیادہ ہوگا تم ہی غالب رہو گے اگر سیاسی پارٹی تمہاری بڑی ہوگی تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے پاس بڑی فوج ہوگی تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہوگی نہیں خارجی وسائل کو اللہ نے ذکر نہیں کیا بنیادی مرکزی داخلی وسیلے کو اللہ نے ذکر کیا جس کے بغیر نسرت نہیں ہوتی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ہمت مت ہارو غمگین مت ہو تم ہی غالب رہو گے شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو تمہارا ایمان صحیح ہونا چاہیے ایمان کہا ہوتا ہے اندر وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اندر ایمان مضبوط ہو قلب کی ستح پر اللہ پر توقل ہو قلب کی ستح پر اللہ سے امید ہو قلب کی ستح پر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ اور حوصلہ انسان کی زندگی میں ہو اس کی سوچ صحیح ہو اس کو سب طرح سے دیکھ رہا ہیں نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہوتا اب اب تو مرے اب فسے اب گئے کام سے اب کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اس وقت میں جب قوم بھی اس کو کہہ رہی ہو بعض وقت قوم جو ایک قائد کے حوصلے کو توڑتی ہے کیونکہ قوم کی نگاہ اپنی ایمان کی حیثیت کے اعتبار سے اسباب اور ان کے بالمقابل شر کے اسباب پر ہوتی ہے لیکن واقعی اللہ والا قائد وہ ہیں جس کی نگاہ مسائل سے زیادہ اللہ کی طرف سے ملنے والے وسائل پر ہو اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا لیکن نکلو فیرون کے مقابلے میں اپنی قوم کو بچا کے نکل جاؤ رات و رات نکل جاؤ اب جب نکلے ہیں فیرون کو نیوز ملی فیرون اور بھی سٹ پٹایا غصے میں پوری فوج ہی لے کے پیچھے آیا اچھا آئے تو آئے کیسا ہوا اب سامنے دریہ کے کناری یہ لوگ پہنچ گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور پیچھے سے فیرون آ رہا ہے اچھا آتے آتے اب ایسا وقت بھی آ گیا فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ فیرون دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم ان کو دیکھ رہا ہے اور فیرون آ رہا دیکھو اور فیرون دیکھا اچھا دیکھو مل گئے ہیں لوگ ایسا وقت ہے کہ اب بچنے کی کوئی سبیل نہیں آگے دریہ پیچھے فیرون ساتھ میں کیا کچھ بھی نہیں کوئی وسائل نہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو انپورٹ دیا انفرمیشن کیا کہا اِنَّا لَمُدْرَكُون پکڑے گئے نا اِنَّا لَمُدْرَكُون دیکھو ہم پکڑے گئے اب تو پکڑے جائیں گے ہم لوگ فیرون آئے دیکھو بہت ہم کو قتل کرے گا مار ڈالے گا نہیں معلوم کیا کرے گا جب ظالم کے ساتھ ایک اور وصف جڑ جائے غصہ تو آپ سوچی کیا ہو سکتا ہے ظالم غصے میں بھی اگر ہو پہلے تو ہی ظالم اس کے ساتھ غصے میں بھی ہو اور ایسا مل جائیں جو بھاگ رہا ہو تو آپ سوچی کیا ہو سکتا ہے قوم غبرا گئی اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلہ نہیں اِنَّا مَعْيَ رَبِّ سَيَهْدِين میرا رب میرے ساتھ ہے اِنَّا مَعْيَ رَبِّ سَيَهْدِين یہ نہیں کہا تم ہو نا میرے ساتھ معلوم ہے قوم خود غبرا ہی ہوئی ہے کیا کہا اِنَّا مَعْيَ رَبِّ سَيَهْدِين میرا رب میرے ساتھ ہے مجھ کو رہنمائی کرے گا مجھ کو گائیڈ کرے گا اب کیا کرنا چاہیے یہ توقل اور یہ اعتماد ایسے حالات میں اگر قوم میں ہو اس قوم پر کوئی غالب نہیں آسکتا ہے جس کی نگاہ اسباب کی محرومی اور قلت کے حال میں بھی اللہ رب العالمین پر ہو ایسی قوم کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے اسی لئے اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تَحِنُو وَلَا تَحْزَنُو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ہمت مت ہارو غمگین مت ہو اگر تقلیف پہنچی ہے ناکامی تم کو دکھائی دی ہے اگر تمہارا نقصان ہوا ہے بہت کچھ زلط میں اگر تم آج اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو غمگین مت ہو ماضی کے نقصان کی بنیاد پر غمگین مت ہو اور مستقبل کے مسائل کے اعتبار سے ہمت مت ہارو ابھی ہتیار ڈال مت دو ابھی معاملات چھوڑ مت دو ابھی ناومید مت ہو جاؤ کچھ نہیں ہو سکتا اب حالات آب بھی برے ہوں گے معلوم ہے اب ہمارے آت میں کچھ بھی نہیں رہا نہیں وَلَا تَحِنُو اللہ نے مسلمانوں کو کہا ہمت نہیں ہارنا برے سے برے حالات میں ہمت نہیں ہارنا اور جو کچھ ہو گیا اس پر روتے دھوتے بیٹھو گے ان آسووں سے تمہاری کشتی صحیح جگہ نہیں جائے گی ان آسووں سے تمہارے مسائل حل نہیں ہونے والے ماضی پر رونا مستقبل کو اچھا نہیں کرتا ہے اور ہمت ہارنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے بلکہ باہر کے شکست اندر بھی ہو جاتی ہے آدمی واقعی جنگ کب ہارتا ہے جب اندر کی جنگ ہارتا ہے جب اندر ہارتا ہے تو باہر بھی ہار جاتا ہے ہمت ہارنے والا ہمت ہارنے والا کچھ بھی نہیں جیت سکتا ہمت ہارنے والا جیت سکتا نہیں لہٰذا اندر کا حوصلہ مسلمانوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے چاہیں کیسے بھی حالات آئیں اللہ رب العالمین اچھے حالات لائے گا کیوں یقلب اللیل والنہار رات دن حالات اچھے برے موسم ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ بدلتا ہے اللہ کے فیصلے کائنات میں نافذ ہوتے ہیں کسی اور کے نہیں یدبر الامر من السمائی الى الارض آسمان سے لکے زمین تک کے تمام امور کے فیصلے اللہ کرتا ہے تمام امور کے فیصلے آسمان سے لکے زمین تک اور آسمان سے فیصلے نازل ہوتے ہیں زمین پر اس لئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا الَا تَرَوْنَهَا هُنَا آسمان کی طرف اشار کر کے کہا دیکھتے نہیں یہاں پہ اَنَّ الْأَمْرَ مِنْهَا هُنَا فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے فیصلہ حکومتوں کی گدیوں سے نہیں وہ منی فیصلے ہیں آصل فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں آسمان سے جب ہم مانتے ہیں کہ الرحمن عرش پر مستوی وہاں سے وہ ساری کائنات کے فیصلے کرتا ہے ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہمارے اندر کوئی کمی ہوگی تب ہی ہم مغلوب ہوں گے ہمارے اندر کوئی عیب اور نقص ہوگا تب ہی ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہوں گے اندر ہماری سوچ ہمارا قلب یہ صحیح ہونا چاہیے ہمارے اندر قوت ہونا چاہیے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے ہمارے اندر کوئی کرتا ہے ہمارے اندر کوئی کریں موسیقی